لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں آج ذرا لیلت القدر کی دعا دیکھ لیتے ہیں کیونکہ لیلت القدر اب ہم نے تلاش کرنی ہے تاقراتوں میں تو دعا تو ہمیں پتا ہونے چاہیے تاکہ ہم وہ دعا مانگیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھائی اور دعائیں بھی مانگیں ساری رات ہی دعا کی ہے عبادت کی ہے ریاضت کی ہے مینطوں کی ہے نماز کی ہے قرآن کی ہے دین کا علم سیکھنے کی ہے دین پھیلانے کی ہے ساری کی ساری رات ہی اسی لیے ہے اور ساری کی ساری راتیں ہی اسی لیے ہیں جو دس کی دس جاکتے ہیں سبحان اللہ یہ حدیث شریف جو آتی ہے یہ ترمیزی شریف میں اور ابن ماجہ میں بھی آتی ہے اور مسند امام احمد میں بھی آتی ہے یہ جو روایت جس کے اندر یہ دعا ہے جو میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا اس کی راویہ ہیں یعنی یہ گھر کی بات ہے اہل بیعت کی بات اللہ اکبر کیونکہ سنیوں اہل سنت والجماعت کے نزدیک ازواج رسول بھی اہل بیعت ہیں بیوی فاطمت الزہرہ سیدنا علی المرتضی مولا علی اور حسنین کریمین یہ بھی اہل بیعت ہیں سیدنا عباس عبداللہ ابن عباس حضرت جعفر یہ سارے اہل بیعت ہیں تو ازواج رسول حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ سب اہل بیعت ہیں تو گھر کی بات گھر والے ہی بیان کر سکتے ہیں اور جب تک گھر والے گھر کی بات نہ بیان کریں تو پھر گھر کا حال کیسے بتا ہو یہ تو ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت کے تاقیامت مشکور و ممنون ہیں کہ ایک دین کا اتنا بڑا حصہ اگر انہوں نے روایت نہ کیا ہوتا تو ہم تک پہنچتا نہیں تو بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر میں لیلت القدر کو پالوں تو کیا دعا مانگوں تو آپ نے ارشاد فرمایا کہو اللہم اللہم اے اللہ اور معافی کو پسند کرتا ہے پس میری التجاہ ہے کہ آپ مجھے معاف فرما دیجئے کتنی پیاری دعا ہے سات سے سات ورڈز ہیں سیبن ورڈز اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی اللہم انکا عفون تحب العفو فعفو انی اللہ اکبر اس کا ورد کریں اس کو قسرت سے پڑیں اور اس سے دل میں گداز دل میں اللہ کی طرف ایک جو بندے کی کیفیت ہونی جائے اپنے رب کے آگے وہ پیدا کریں پھر دیکھیں کہ رحمت کے دروازیں کیسے کھلتے ہیں اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم